بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو اگر آپ الیکسپریس سے کوئی چیز لینا چاہتے ہیں تو اس ویڈو کو آپ نے لازمی دیکھنا ہے کیونکہ یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گا کتنے ایکسٹرہ چارجز آپ کو پی کرنے پڑتے ہیں اور کہاں پہ جا کے آپ کو پتا چلتا ہے کہ اس کی ایکچوال پرائس کیا ہے یعنی آپ کو یہ کتنے پرائس میں ملے گا اب ہم نے سو ایمپیر کا سرچ کیا ہے ابھی کوئی بھی پروڈکٹ میں دیکھتا ہوں تو نظر ہمیشہ کم پرائس والی چیز پہ جاتی ہے کہ یہ جو توڑی سی سستی ہے میں یہ لے لیتا ہوں اب ہم نے اس ایمپی پی ٹی میں سے بائیس ہزار تین سو سنتالیس والا ایمپی پی ٹی سیلیکٹ کر لیا اور ہمیں یہی خیال آتا ہے کہ ہم نے چونکہ سو ایمپیر کا سرچ کیا تھا تو یہ جو سو ایمپیر کا ہے اس کی پرائس ہے بائیس ہزار تین سو سنتالیس روپے اب یہ جو پرائس ہے یہ سامنے شو ہو رہی ہے لیکن کیا اس کی جو شپنگ ہے وہ فری ہے یا اس کو ہم پھے کریں گے تو وہ چیز جب آپ نیچے آ جاتے ہیں تو وہاں پہ منشن ہوتا ہے کہ اس کی شپنگ اگر ہے تو کتنی ہے تو نیچے جب ہم آ جاتے ہیں تو یہاں پہ تیس ہزار نو سو انتیس روپے لے کا ہوا ہے کہ جب آپ بائیس ہزار کی یہ چیز لیں گے تو تیس ہزار نو سو انتیس یعنی اکتیس ہزار آپ کو شپنگ چارجز دینے پڑیں گے اب یہ شپنگ چارجز اب آپ اس کے ساتھ ایٹ کر لیتے ہیں تو آپ کو پھر پتہ جلتا ہے کہ کتنے بن جاتے ہیں تو یہ پچاس سے اوپر آ جاتے ہیں پھر ہم بائی والے آپشن پہ جائیں گے جب بائی والے آپشن پہ ہم چلے گئے تو یہاں ہمیں پتہ چلا کہ آٹومیٹکلی سکسٹی ایمپیر کا سیلیکٹڈ تھا سکسٹی ایمپیر کی پریس بائیس ہزار تھی چونکہ ہمیں ایک سو بیس ایمپیر کا لینا ہے تو ہم جب ایک سو بیس ایمپیر کو سیلیکٹ کریں گے تو اس کی ایکچوال پریس سامنے آ جائے گی پھر اس کے ساتھ ہم نے شپنگ چارجز ایٹ کرنے ہیں ایک سو بیس والا جب ہم نے سیلیکٹ کیا تو ساری تین تیس ہزار اس کی پریس بنی پھر ہم کنٹینیو پہ جائیں گے کنٹینیو پہ جائیں گے تو پھر سارا پروسس کر کے ہمیں فائنل بتا دیکھا کہ اس کی پریس کتنی بلتی ہے تو ایک ہی کونٹیٹی ہم نے سیلیکٹ کی ہوئی ہے یہاں پہ جب ہم آ جاتے ہیں تو آپ کی ساری ریالچس ایڈرس پہ آپ نے منگوانا ہے وہ ایڈرس شو ہو جاتا ہے اور پروڈکٹ کی پریس شو ہو جاتی ہیں پھر شپنگ کے جو چارجز ہیں وہ شو ہو جاتے ہیں تو پروڈکٹ کی پریس جو ہیں ایک سو بیس ٹائلر ہیں شپنگ چارجز ایک سو گیارہ ہیں ٹوٹل مل ملا کے یہ تقریباً ٹوٹل ترس اٹھ ہزار بن جاتے ہیں ترس اٹھ ہزار ساتھ سو روپے اب یہ جو ترس اٹھ ہزار ساتھ سو روپے یہ ہم نے الی ایکسپریس کو دینے ہیں اب جب ہم پی کریں گے ان کو تو ہم سے ففٹین پرسنٹ کٹ ہوتی ہوگی جو کہ الی ایکسپریس کو نہیں جائے گی کہیں اور چلی جائے گی گورنمنٹ کو جاتی ہیں جہاں بھی جاتی ہیں وہ جہاں سے کٹ ہوتی ہو جائے گی اس میں سے دیس پرسنٹ جو ہیں وہ انٹرنیشنل بینک چارجز ہیں یا انٹر بینک چارجز ہیں وہ کٹ ہوتی ہو جاتی ہے اور چار اشار یا پانچ یا چار اشار یا چھ پرسنٹ جو ہیں وہ کارڈ کی کٹ ہوتی ہیں جب آپ کارڈ یوز کر لیتے ہیں یا مطر جو آپ یوز کر رہے ہوتے ہیں اس کی کٹ ہوتی الگ سے ہو جاتی ہے تو وہ مل ملا کے تقریباً دیس ہزار روپے وہ بن جائیں گے اور تقریباً چوزم ساٹھ یہ ہیں تو یہ چورتر ہزار کا آپ کو یہ مل جائے گا اب چورتر ہزار پہ بات ختم نہیں ہوتی جب وہ وہاں سے یہ آپ کو بیجیں گے تو یہ جب پاکستان پہنچے گا تو اب یہاں پہ پتہ چلے گا اگر آپ لکی ہوئے تو پرادکٹ آپ کے پاس سیدھی آ جائیں گے اگر آپ کو کسٹم والے کارل کرتے ہیں کہ آپ کے پرادکٹ آئی ہوئے ہیں آپ دس ہزار یا پندرہ ہزار یا پانچ ہزار جتنی بھی انہوں نے کہے کہ رولز ریگولیشن کے مطابق اتنے چارجز آپ کو پی کرنے ہوں گے تو پھر وہ آپ ان کو پی کریں گے اس کے بعد وہ چیز آپ کی طرف بیجیں گے پھر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جو چیز میں نے لی ہے وہ کتنی مہنگی میں نے لے لی ہے تب ہی ہم بات کرتے ہیں کہ جب ہم کوئی پرادکٹ لے کے آتے ہیں آپ کے سامنے شو کرتے ہیں تو ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ پرادکٹ آگر آپ الی ایکسپریس سے لیتے ہیں تو یہ آپ کو مہنگی پڑے گی ہم آپ کو سستی دیتے ہیں ٹھیک ہے دوسری بات کہ الی ایکسپریس سے جب آپ کے پاس چیز آ جاتی ہیں تو اس میں تقریباً بیس سے پنتالیس دن لگ جاتے ہیں اور آپ کو ایڈوانس پیمنٹ کرنی پڑتی ہے اس کی چیک ورنٹی بھی نہیں ہوتی یہاں پہ آگے اگر وہ نہیں چلتا تو آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے اگر آپ کو پھر بھی ارادہ آپ کا چینج ہوتا ہے اور آپ ریفرنڈ کرتے ہیں کہ چیز میں نے نہیں لینے تو پھر اس میں ریفرنڈنگ میں بھی دن لگ جاتے ہیں کوئی چار پانچ ورکنگ ڈیز لگ جاتے ہیں ہفتے پہ بعد چلی جاتی ہیں اور آپ سے ریفرنڈنگ کے دوران پھر کٹوٹی ہوتی ہے تو آپ کو ٹین پرسن کٹوٹی کے بعد ہی باقی جو پیمنٹ ہے وہ آپ کو ریٹن ہو جاتی ہیں ہم آپ کو کیشان ڈیلیوری دیتے ہیں میکسیمم چار پانچ دن میں آپ کو ڈیلیور ہو جاتا ہے چیک ورنٹی ساتھ دیتے ہیں اور یہ سمجھ لیں کہ جو پرائس ہے وہ بھی آپ کو ہم کم دے دیتے ہیں اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ ہم سے لیں کیونکہ ہم سیم پرادکٹ کی سیم کولٹی کی بہت کوشش کرتے ہیں کہ کم پرس میں اس کی ہم ان سے لے سکیں اسی طرح اگر آپ کوئی اور پرادکٹ دیکھ لیں یہاں سے ہم نے سکسٹی امپیر کا سلیکٹ کیا تھا لیکن جب ہم نے کلک کیا تو اس پہ چھالیس امپیر شو ہو رہا تھا اب بائے والے آپشن پہ جب ہم جائیں گے ہمارے پاس مزید کلیر ہو جائے گا کہ یہ جو سکسٹی یا ففٹی امپیر کا لکھا ہوا ہے اس کی سلیکشن کونسی ہوئی ہے تو یہ چالیس کی ہوئی تھی جب ہم ساٹھ پہ چلے گئے تو تائیس ہزار اس کی پرائس آگئی پھر اس پہ ففٹین پرسنٹ ایکسٹرا چارجز لگیں گے اس کے علاوہ یہ ہمارا ٹکس پے کرتے ہیں کسٹم پے کرتے ہیں یا نہیں کرتے اس کا بھی کوئی بروسہ نہیں ہے تو یہاں پہ جب پچیس یا تیس دن بعد یا پینتیس دن بعد پہنچتا ہے تو پھر یہ تقریبا ہمیں سٹھائی سٹھائی سازار کا پڑ جاتا ہے اور ساتھ ہی کوئی ورانٹی وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتا تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نئے ہیں آپ چیزوں کا نہیں پتا تو پھر آپ الی ایکسپریس سے فرس ٹائم کوئی چھوٹی سی چیز لیں تاکہ ہیستہ ہیستہ آپ کو ایکسپریرنس ہوں میں کبھی بھی آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ الی ایکسپریس سے الی بابا سے میڈن چینہ سے چیزیں نہ لیں آپ ان سے لیں لیکن آپ سٹارٹ لیں چھوٹی چیزوں سے سٹارٹ لیں تاکہ آہستہ ہیستہ آپ کو آئیڈیا ہو اور اگر آپ بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو سٹپ بے سٹپ آپ جائیں تاکہ آپ جو ہیں ایکسپارٹ بن جائیں اور آپ کو لاس نہ ہو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈو آپ کو اچھے لگے ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈو میں پھر ملیں گے تب تک کیلئے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ